دربنگا سے سمری تھانا چھتر کے شوبھن منہاری پنچائت ایک بغجے میں کانگریس کے علف سنکھیک مورشا کے نیتا زیاؤل رحمان عرف و ببن کے شعب ملی ہے جہاں پلس چارچ میں جڑ گئی ہے جہاں یہ باری خبر دربنگا کے سمری تھانا چھتر کے شوبھن بائی پاس کے نزدیک کی ہے یہاں کے کانگریس علف سنکھیک مورشا کے نیتا زیاؤل رحمان کے ہتیاروں نے بے رحمی سے ہتیا کر دی ہے ادھر ہتیا کے بعد لوگوں کے بیچ دہشت ہے وہیں پلس بھی موقع پر پہنچ کر جاچ میں جڑ گئی ہے ان کی ہتیا اور گاؤں میں ہی ہو جائے یہ دل دھلا دینے والی بات ہے اور ہم سب صرف یہ ہی چاہتے ہیں کہ پرشاسن جو ہے وہ کھولیت اور مطلب ایک دم سچائی سے نشپکش جانچ کرے اس میں کوئی یہ نہیں ہوا ہم لوگ پورا صحیح کرنے کے لیے تیارے لوگوں میں غصہ بھی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم روڑ جام کر دیں لوگ چاہتے ہیں ہم کچھ اور کر دیں کچھ لوگوں کا یہ بھی تھا کہ اٹھاؤ اٹھاؤ لے جاؤ ہم لوگوں نے اس کو گاؤں کے لوگوں نے دباؤ بنا کے اس کو روکا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو اس کو اس کا نشپکش جانچ ہو بڑے استر پہ جانچ ہو بڑے ادھیکاری اس کو جانچ کریں کیونکہ ہمیں تھانے پر وشواس نہیں ہے اس تھانے سے ہمیں مطلب بہت نیراشہ ہوئی ہے سر ابھی آپ آیا ہے ہتیا ہوئی ہے پرثم دشتیا میں آپ نے کیا پایا ہے دیکھیں پایا ہے کہ باڈی سٹیف ہو گئی ہے ڈے رات کا ماملہ ہے اور کچھ سنگھر کے چینے بھی دکھ رہے ہیں کیا نے ٹوٹ سر کیا گیا ہے سمبھاب ہے بچکل سمبھاب ہے اور پیچھے کے سر کے پیچھے اسے بچوٹ لگی ہے اس سے مرتی ہوانے کے سمبھاب نہ ہے باقی بیمبیو پجانچ کی جاری ہے ڈاک سکوڑ آئیو ہی ایفرسلٹی ماری ہے سر کیا لگ رہا ہے سر سر ہیر میں جو نیسان ہے گلے پہ کوئی ویپنس یا کوئی ہتھیار کا ملکل کس نے کسی چیز سے تمہارا ہی گیا ہے سر کے پیشے سر سے پروار کیا گیا ہے کب تک ریپورٹ آ جائے گی ہے کہ کارن کا کب تک پتا چلتا ہے سر جل سے جلد یہ ہوگا تو ان بندوں کو جانچ کی جائے گی ابھی تو سنسن سنسلو گاؤں کے لوگ فرنسک ٹیم کی آری ہے فرنسک ٹیم آری ہے چل پڑی ہے سر یہاں پر آپ کے سامنے کافی لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ رات دن کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں چوڑی چماری بھی اور یہ تین مہنا پہلے بھی ہتھی آئی تھی چیک پوست کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیک پوٹ دیکھیں پولیس کے موجودگی ہمیشہ ایک میں گھاڑ پر رہتی ہے ایک میں چورائے پر رہتی ہے ادھر رہتی ہے جو سمری تھارا ہے اس کے لوگ رہتے ہیں باہدرپور کا کچھ راک آتا ہے اس طرف اس کے لوگ رہتے ہیں موائل بھی لاپاتا ہے ایک موائل اس کے پاس ہے ایک چھوٹا بڑی موانگا ہے